سٹیپ پی سٹیپ ماما آگئے یعنی شیخ عطوسی علیہ رحمہ شیخ صدوق علیہ رحمہ خود فتاوہ کی علاق کتابیں بھی لکھ رہے ہیں توضیح المسائل کی طرف اور اپنی احادیث کی کتابوں میں احادیث لکھ کے اس کی اوپر استدلال بھی کیا پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے دو چیزیں ہوگی تیسری چیز اب آج ہیں کہ کیا اہل بیعت علیہ السلام کے زمانے میں جو راوی ہوتے تھے کیا وہ بھی ایسا کرتے تھے کہ وہ بھی استدلال کریں یا وہ بھی کیا فقط فتوہ دیں اور حدیث کے ریفرنس نہ دیں بلکل جائے وہ ایسا وہ کرتے تھے پہلے دوسرے پروگرام میں یہ جو تقلید معصوم کے زمانے میں یعنی غیر معصوم کی تقلید معصوم کے زمانے میں اس سے جو پہلے والا پروگرام ہے اس میں آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ یونس بن عبد الرحمن کی ہم نے بات کی تھی یونس بن عبد الرحمن سے جب آ کے راوی نے پوچھا کہ کیا وہ سیقہ ہیں قابل اعتماد ہیں اور میں جو ہے وہ رجوع کرلوں ان کی طرف یعنی اس کے ذہن میں یہ بات کلیر تھی کہ میں نے رجوع کرنے فقط اس نے آ کے یہ پوچھا کہ وہ سیقہ ہیں یا سیقہ نہیں ہیں یہ آپ مجھے بتا دیں لیکن مجھے کیا رجوع کرنے جی یہ علیہ السبسار ہے پہلی جلد ہے عبداللہ علیہ امامی یہ کتاب علیہ السبسار ہے پہلی کہہ جلد ہے پہلی جلد میں آپ قرقی بحث میں چلے جائیں گے جو قرقی مقدار میں کہہ کتنا اختلاف ہے وہاں پہ آپ کوئی چیزیں کہیں مل جائیں گی اچھے یونس بن عبدالرحمن ایک فقیر تھے رجال نجاشی میں چلے جائیں انہوں لکھا کہ امام رضا علیہ السلام فتوہ لینے کیلئے کہ لوگوں کو ان کی طرف بیجہ کرتے تھے کہ تم جا کے ان سے فتوہ لینا اسی طریقے سے فضل بن شادان کے فقہہ میں سے تھے نجاشی میں جا کے دیکھیں لکھا کہ بہت پڑے فقہہ تھے ذرارہ کچھ ہے وہ فقیر لکھا گیا اب یہی جو ذرارہ ہیں اور یہ عام طور پہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ خصوصاً جو دقیق بیاسیں ہوتی ہیں جیسے زیارت کی بیاس ہے حاج کے مسائل ہو گئے میراس کے مسائل ہو گئے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ قضاوت کے مسائل ہو گئے لڑائی جگڑے والے وہاں پہ عام طور پہ یہ لوگ کیا کرتے تھے احادیث کے ریفرنس دیئے بغیر ہی جو انہوں نے سمجھا ہوتا تھا وہ کیا لوگوں کو جا کے بیان کرتے تھے اور ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے تھے چونکہ اس زمانے میں پھر امام سے ملاقات ہوتی تھی ان کو جا کے بیان کرتے تھے اختلاف کیا ختم ہو جاتا تھا لیکن اختلاف ان کا ہوتا تھا حدیث فہمی میں اختلاف کرتے تھے زیاری بات ہے سب کی معرفت اور سب کی جو صلاحیت ہے وہ ایک جیسی کہنے ہی تھی ہم انہیں حدیث کی کتابوں میں سے جلدی جلدی میں اس چیز کو بیان کر دوں تاکہ پھر کوئی آن لین آنا چاہتے در حال بھی کیا پیش کیا کرتے تھے جی یہ کتابہ کتاب جو ہے وہ الکافی ہے آخری جلد اس میں آپ چلے جائیں کتاب المیراز کیا آپ کھول لیں ماں پہ میرے پاس جو منشورات الفجر کیا ہے فروع الکافی اور یہ ساتھ میں جلد کیا بنتی ہے اس میں نے بک مارس کیا لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ میں آپ کو جو ہے وہ یونس اور زرارہ کے کیفت آوے دکھاتا ہوں یہ صفحہ نمبر چون پہ ہم آ جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں گا کہ امام کا فرمان نہیں ہے فتوہ یہاں پہ سیدھا دو نمبر زرارہ نے یہ بات کہی ہے امام نے بات نہیں کہ زرارہ نے یہ بات کہی ہے کہ اذا طارق الرجل امہو او اباہو او ابنہو او ابنتہو فا اذا طارق واحد من العربت فلیس باللذی عن اللہ عز وجل فی کتابی کہ جب ایک مندہ جو ہے وہ مردہ اور اس کی والدہ ہو یا اس کا باپ ہو یا اس کا بیٹہ ہو یا بیٹی ہو یعنی ان چار میں سے کوئی ایک ہو تو پھر جو ہے وہ اس آیت میں جو کلالہ کی بحث ہے وہ یہ لوگ کیا مراد نہیں ہیں بلکہ کیا کوئی اور مراد ہیں یعنی انہوں نے قرآن کی آیت سے اپنے فہم کو کیا بیان کیا کہ قرآن کی آیت سے یہ لوگ کیا بیان نہیں ہیں واضح طور پر کیا اس ادرال کیا پھر آگے کیا کہا کہ اگر اس کی ماں باپ موجود ہیں بیٹہ بیٹی موجود ہیں تو بیوی بیوی اکلاوہ کوئی بھی اس کے جو رشتہ دار ہیں کوئی بھی کیا اس سے مراز نہیں پہنگے یہ فرض کرنے زرارہ کا فتوہ ہو گیا اسی طریقے سے یونس کیا جائیں یونس کیا کہتا ہے کہ یہ جو ساہم بنائے گئے ہیں مراز میں چھ ساہم ہیں چھ ساہم اور چھ فروض کیوں ہیں اس کی کیا علیت ہے وہ پورا کیا آپ کو دلیل دیتے ہیں وہ پھر دلیل دیتے ہیں کیونکہ وہ پہلا ساہم بیٹے کا ہوتا ہے دوسرا باپ کا تیسرا باپ کا اس طریقے سے وہ چھ ساہم بنا کے اس کی اوپر یونس کیا دلیل دے رہے ہیں اسی طریقے سے میں آپ کو کلالہ کی موضوع میں یہ آپ کو مزید بھی کیا فتاوہ نظر آ جائیں گے یہاں پہ یہ ہے عمر بن علینہ کیا زرارہ کی اس فتوہ کو بیان کرتا ہے وہ فتوہ کہہ کہ لوگ اور عمومی لوگ جو اپنے احکام اور قریض میں یہ بات کرتے تھے یعنی یہ میراز کے تفصیلی مسائل ہیں یہ سمجھانے بیٹھتے ہوں تو بس کہہ بور ہو جائے گی تو اس میں یہ زرارہ بیان کر رہے ہیں پھر اپنا وہ استدلال بیان کرتا ہے پھر جائے وہ سارے کے سارے وہ کہتا ہے کہ میں نے جب زرارہ نے یہ بات کر دی کہ بھی تم نے جائے وہ اس طریقے سے مراز کو تقسیم کرنا ہے اس طریقے سے تقسیم نہیں کرنا فَقُلْتُ لِزُرَارَة یہ بحث کیاں بڑی اہم ہیں یہ آج والا مزاج ہے زرارہ نے جائے وہ سے فتوہ بیان کر دیا فَقُلْتُ لِزُرَارَة تو میں نے زرارہ کو کہا جس طرح آج فتوہ بیان کرتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اس نے اپنی رہ سے کیا کہ دیا فَقَالَ اَنَا قُلْتُ لِزُرَارَة یہی کہ میں ہوں کہ اس کو میں اپنی رہ سے کہوں گا اگر میں اس کو اپنی رہ سے کہوں گا تو میں فاسق اور فاجر بن جاؤں گا یعنی اس کا مثلا کہا ہے کہ جب زرارہ نے سارے اس کو بیان کیا کہ تم نے اس طریقے سے مراز کو تقسیم کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس کو امام کا فرمان نہیں سنایا جب اس نے امام کا فرمان نہیں سنایا تو وہ نے فوراں کا الزام لگا دیا کہ اچھا تو تم اپنی رہ سے کہہ رہے ہو چونکہ تم ریفرنس نہیں دے رہے چونکہ تم حوالہ نہیں دے رہے تو پھر اس نے کہا کہ بھئی زرارہ نے کہا کہ میں اپنی رہ سے ایک بات کہوں گا اگر میں جو ہے وہ اپنی رہ سے بات کروں تو میں تو فاسق اور فاجر بن جاؤں گا بلکہ میں گوائی دیتا ہوں کہ جو بات میں نے کیا وہ حق ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کہہ رہوں اپنی رہ سے کیا بیان نہیں کر رہا کیونکہ یہ واضح ہے کہ اپنی رہ سے دین بیان کرنا یہ بہت بڑا کیا گناہ ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی اب جو ہے وہ آگے چلیں جی فضل کی کیا فتحویں خال الفضلو المجوسو یا رسونہ بن نصبے کہ جو مجوسی ہیں یعنی کافر ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ آپ نصب کی وجہ سے جو نصبی رشتدار ہیں وہ میراز پہیں گے لیکن جو نکاح کی وجہ سے نئے لوگ رشتدار پڑھنے ہیں وہ کیا میراز نہیں پہیں گے انہوں نے کیا فتوہ دے دیا فتوہ دے دیا اور نیچے کوئی حوالہ بھی ذکر نہیں کیا پھر روایت وغیرہ ذکر کریں ٹھیک ہے جی اور پھر اس کی صورتوں میں بنانا شروع کر دیں ایک مجوسی ہے اس کی ایک بیٹی ہے اس کیا گتنی ہے تو اس سے سے کیا میراز سے لیں کوئی روایت نہیں بیان کی کوئی حوالہ بیان نہیں کیا سیدھا سیدھا کیا فتوہ دے دیا ٹھیک ہے یہ فضل کا کیا فتوہ ہو گیا اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ آگیا آ جائیں یہ سارے جو ہے وہ فضل کے فتوے کیا جا رہی ہیں لیکن یونس اس مسئلہ میں کیا کہتا ہے فضل سے کیا اختلاف کرتا ہے یونس کہتا ہے کہ نہیں ان کے درمان کیا مال برابر برابر تقسیم ہوگا وغالت افیضہ لے کا اور فضل نے کہا اس میں غلط بیان نہیں کیا اس نے کہا درست بیان نہیں کیا یونس نے کہا اختلاف کر لیا اس سے اسی طریقے سے جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں جی ایک اور جگہ پہ بھی ہے قال الفضلو اور فضل کہتا ہے کہ غلط اہاونا فی موزہ آئن کہ یونس نے کہا یہاں پہ پھر دو جگہوں پہ کہا یونس نے کہا غلطی کر دی ہے ٹھیک ہے جی قال الفضلو غلط افیضہ لے یونس یونس سے اختلاف کر رہے ہیں یونس کہا فضل سے کیا کر رہے ہیں اختلاف کر رہے ہیں اچھا جی اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ جائیں گی یہ ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ بقیدہ جو ہے فتوہ اور اس سے دلال الفضل بن شازان یہ کیا کہتا ہے کہ لو انہ رجل انزارہ با ابنہو اگر کوئی بندہ اپنے بیٹے کو مارتا ہے نا اور زیادہ نہیں مارتا لیکن فقوترل ابنہو وہ بچہ مار جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے مارنے کی وجہ سے وہ تو اس وجہ سے مار رہا تھا کہ اس کو عدب سکھا ہے لیکن اس کا بچہ کیا مار جاتا ہے اب بچہ اس سے وارث بنے گا جو وارث نہیں بنے گا کیونکہ روایات اللہ بیٹے علیہ وسلم یہ ہے کہ قاتل جو ہے وہ وارث نہیں بنتا لیکن یہاں پہ فضل بن شادان کیا اس سے دلال کرتا ہے کہتے ہیں کہ نہیں والد جو ہے وہ وارث بن جائے گا اور اس کی اوپر کفارہ بھی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ باپ کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے بچے کو کیا مار سکتا ہے اور باپ کو اس طریقے سے اختیار دیا گیا گوئے کہ وہ امام کی طرح ہے ٹھیک ہے وہ جس طرح امام جائے وہ دوسروں کو مار سکتا ہے تو باپ بھی کیا مار سکتا ہے کیونکہ یہ پورا کیا اس ادرال بیان کیا تو وہ آگے اس ادرال کر کر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے فَإِنَّحَادَ اللَّهِ سَبْ قَاتل ہم والد کو یہاں پہ قاتل ہی نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے وہ روایات آپ کے پاس ہیں کہ قاتل میراس نہیں پہے گا لیکن یہاں پہ ہم والد کو قاتل نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس سے تصرف کا حق دیا گیا ہے اس سے اختیار دیا ہے امام علیہ السلام نے کہ تم اپنے بچے کو کہہ مار سکتے ہو لہذا فضل کا یہ نظریہ تھا کہ اگر باپ بیٹے کو مار رہا ہے عدب سکھانے کے لیے اور بیٹا قاتل ہو جاتا ہے تو وہ میراس سے پہے گا اس کی اوپر پورا انہوں نے اس ادرال پیش کیا کہ میری یہ فہم ہے کہ اس کو قاتل کہنے کیا غلط ہے پھر آگے جو ہے وہ ایک اور مسئلہ کہہ بیان کیا اس کی اوپر بھی کہہ اپنے نے اس ادرال کیا دکھر کیا اپنی جو فہم کی اس کو کہہ دکھر کیا تو یہ ساری چیزیں کہیں آپ کو مل جائیں گی یہ پوری تفصیلات کہہ میں نے جمع کی ہوئی ہیں اور اس کو ایک موضوع کی صورت میں کہہ مرتبی کی ہوئے تحریر کی شکل میں مرجیت پیج پر آپ جاتے کہہ دیکھ سکتے ہیں کہ عنوان یہ دی ہوا ہے کہ توضیح المسائل میں فقط فتوے کیوں ہوتے ہیں عنوان کہہ یہ ہے توضیح المسائل میں فقط فتاوہ کیوں ہوتے ہیں یہ عنوان ہے اور اس کے طاعت آپ دیکھیں گے کہ کتب عربہ میں کتنے کیا فتاوہ موجود ہیں تو ابھی میں نے آپ کو فقط الکافی سے دکھائیں اسی طریقے سے امان اللہ یا ذروب پہی جیگر چیزوں آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو بہت بڑی تعداد ایسی ملے گی کہ جہاں پہ استدلال کے ساتھ بھی فتاوہ موجود ہیں اور بغیر استدلال کے بھی کیا فتاوہ موجود ہیں اور ایک دوسرے کو غلط بھی کہہ رہے ہیں اور بعض کت اختلاف ہوتا ہے اور امام کے پاس جا کے مسئلہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ اپنی تصدیق بھی کہہ کر لیتے ہیں ابھی جو ہے ابھی لیلہ کے ایک مسئلہ ہے اگر وہ میں دیکھوں تو بات کے لمبی ہو جائے گی کہ اس نے جب قضاوت کا فیصلہ کیا تو اس کو بند نے آکی بتایا کہ مولا کا تو یہ حدیث ہے تو اس نے کہا تمہارے پاس لکھی ہوئی ہے تم تصدیق کرتے ہو تو اس نے مولا کی حدیث سنائی اور اس نے اس کی تصدیق کی تو اس میں جا کے اپنا فیصلہ کہا ہے اپنا جو فتوہ ہے وہ کہہ واپس بھی لیا تو ناظرین ہے محترم تو یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نہیں جی فقط ہم حدیثیں دیں گے اور حدیث کے علاوہ حدیث سے سمجھ کے کسی کو فتوہ نہیں بیان کریں گے جو فتوہ بیان کرے گا بغیر ریفرنس کے وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اس دعویٰ کیا پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل ایسا راوی بھی کرتے رہے ہیں شیخ اطوسی لرامہ شیخ اصدود لرامہ سب لوگ کیا کرتے رہے ہیں حوالہ دینا ریفرنس دینا واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے لیکن اس کے بابیود ہمارے فتوہات جو ہیں وہ دو قسم کی کتابیں لکھتے ہیں ایک رسالہ عملیہ ہوتا ہے اور ایک رسالہ عملیہ سے ہٹ کے وہ کیا ہوتا ہے اس دلال کی کہتا فیلی کہیں کتب ہوتی ہیں تو یہاں تک کہہ ہماری بات مکمل ہوتی ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ تحریر بھی آپ کو کیشئر دوبارہ کر دیں گے اس کے پرانی تحریر تھی ایک اچھلے پرام کی اس کی اوپر بھی کافی مثالیں کے ذکر ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو مزید کیا مرتب کر کے کوری کتاب کی شکل میں کہے کچھ بہت سارے موارد کے ذکر کر کے آپ کو دے دوں سکین پیجز کے ساتھ تاکہ کوئی بندہ بھی فقا کے اوپر تحمد اور الزام لگے تو آپ اس کو کیا پیش کر سکیں